اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے نیوروبٹیک ملگننٹ سنڈروم اور سیروٹنین سنڈروم کو کس طرح کلینیکل فیچرز اور لیب ویلیوز کی بیس پر ہم نے پک کرنا ہوتا ہے ان کے داگنوزز اور اس کے منیجمنٹ اور چونکہ یہ آپس میں ان کے جو فیچرز ہیں اوبرلیپ کرتے ہیں تو ان کو ڈیفرنشیٹ کیسے کرنا ہے اور ان کا منیجمنٹ پلین کیا ہوتا ہے اب نیوروبٹک ملگننٹ سنڈروم اور سیروٹنین سنڈروم ان دونوں میں جو آٹونومک انسٹیبلیٹی کے فیچرز ہوتے ہیں وہ دونوں میں کامل ہوتے ہیں لائک اس میں بھی ڈائی فوریسز ہوتا ہے اس میں بھی ڈائی فوریسز ہوگا اس کے علاوہ ٹیکپنیaya Heipertension ٹیکیکارڈیا اور ڈس ریٹمüş اس میں بھی سیم فیچرز ہوں گے آٹونومک انسٹیبلیٹی بالے اس میں بھی ہائ900 ہوگی تو ان فیچرز کی بیس پر یہ اوبر لیپ کرتے ہیں اب وہ کون سے فیچرز ہیں جن کی بیس پر ہم نے ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں نیورالوجیکل فائنڈنگز والے ڈیفرینسز ریجیڈیٹی جو ہوتی ہے وہ اس میں بھی پائی جاتی ہے اور ریجیڈیٹی اس میں بھی ہوتی ہے تو اس لیے جو وہ ڈیفیوز ریجیڈیٹی کے ویدے سے ہم نے کنفیوز نہیں ہونا ہوتا ہاں اس میں امپورٹن جو حال مارک ہوتا ہے سیروٹن ان سنڈروم کا وہ ہوتا ہے ہائپر ریفلیکسیا اگر وہ کہے کہ ریفلیکسز وہ ٹو پلس سے زیادہ ہیں یعنی ہائپر ریفلیکسیا ہوئے پیشنٹ کو تو ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ یہ سیروٹن ان سنڈروم ہے کیونکہ آٹونومک جو فیچرز ہیں وہ تقریباً دونوں میں سیم ہیں ایک اس کا ہائپر ریفلیکسیا والا جو ہے وہ حال مارک ہوتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ ہے میڈری ایسز یعنی پیپلری ڈیلیشن جو وہ بتا رہا ہوگا کہ پیشنٹ کی آٹونومک فائنڈنگز دیکھے دین وہ بتایا گا کہ ہائپر ریفلیکسیا ہوتا ہے اینڈ میڈری ایسز ہوتی ہے تو یہ سیروٹن ان سنڈروم ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو کلینیکل فیچرز ہیں وہ کس طرح ہوا لیب کرتے ہیں اور جو ان کی لیب ویلیوز ہوتی ہیں وہ ڈیفرینشیٹ کیس طرح ہو رہی ہوتی ہیں اب دیکھیں نیوریلپٹک ملنگن سنڈروم اور سیروٹن ان سنڈروم اب ان میں جو کازیٹیو ایجنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے سیروٹن ان سنڈروم جیسے نیم ڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سیروٹنرجک ایجنٹ کو ہی دیں گے اس میں اور نیوریلپٹک جو ملنگن سنڈروم ہوتا ہے اس میں ڈوپامین کا انٹیگونیسٹ جو کازیٹیو ایجنٹ ہوتا ہے اب جو ڈوپامین کے انٹیگونیسٹ ہوتے ہیں وہ انٹی سائکوٹیکس بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے یہ بھی جو ہے وہ سیروٹن ان سنڈروم کازیٹیو ایجنٹ ہوتے ہیں جس ایس ایس آر آئیز یا ایس آر آئیز کی بیس پر میں نہیں کہنا ہوتا ہے کہ یہ سیروٹن ان سنڈروم کاز کر رہے ہیں ہاں ایم ڈی ای میں بھی جو ہے وہ کاز کرتا ہے اس کے علاوہ جو ایمپورٹنٹ ایک ہے فیچر ہے ڈیفرنشیٹ کرنے کا کلینکر فیچر کی بیس پر وہ ہے اس کا آن سیٹ جو سیروٹن ان سنڈروم ہوتا ہے وہ ایکیوٹ فیچرز کے ساتھ آتا ہے ویدن ٹوئنٹی فور آرز آئے گا اور جو نیرویلپٹک ملنگن سنڈروم ہوتا ہے اس کا سلوہر آنسٹ ہوتا ہے لائک وہ بتائے گا کہ ٹو ڈیس سے پیشنٹ کو جی فیچرز آ رہے ہیں یا اتنے جب ایمین ویکس میں بھی آتا ہے تو یہ جو ہے وہ اس کی بیس پر ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں اور ایک ایمپورٹن بات ہوتی ہے کہ کسی بھی اگر ڈیزیز کی کو بات کر رہا ہے تو وہ بتائے گا کہ ڈوز انکریز کی ہے یا اس طرح کا کوئی فیچر لائک جو سیروٹن ان سنڈروم ہوتا ہے وہ ڈوز ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے اور جو نیرویلپٹک ملنگن سنڈروم ہوتا ہے وہ ڈوز ڈیپنڈنٹ نہیں ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایڈیو سنگریٹک ریکشن کی بیرے سے ہوتا ہے اب ڈیسٹنگٹ فیچرز ہم نے ہم نے کہا کہ ریجریٹ ہوتی ہے ویسے دونوں میں ہوتی ہے لیکن ڈیفیوز ریجریٹ ہے تو موسٹ کام ملی جو نیرویلپٹک کی طرف جا رہا ہوگا لیکن ساتھ میں اگر وہ کہتا ہے کہ ریفلیکس بھی نارمال ہیں تو پھر ہم جو نیرویلپٹک کی طرف جائیں گے اگر وہ کہتا ہے پر ریفلیکسی ہے کہ ساتھ ساتھ جا وہ پیپل ریڈیلیشن بھی ہے تو ہم جائے وہ کس کی طرف آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سیروٹنین سنڈروم ہے اب ان کے جو منیجمنٹ پلان ہوتا ہے اس میں دونوں میں ہم نے سمٹمیٹک منیجمنٹ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے کہ جو اس کے چونکہ آٹونومک انسٹیبیلٹی ہے تو جو ان کے وائٹلز ہوتے ہیں ان کو ہم میریج کرتے ہیں پہلے سپیسیفک سنڈروم سپیسیفک جو وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سیروٹنین سنڈروم کے اندر ہم نے سپروہپٹڈین دینی ہوتی ہے اور جو نیورولپٹک ملنگن سنڈروم ہوتا ہے اس میں ہم نے کرنا ہوتا ہے دنترولین دیتے ہیں نیورولپٹک ملنگن سنڈروم کے اندر تو یہ جا وہ ان فیچرز کے بیس پہ کیا ہے اور اس کے بیس پہ ہم ان کو دیفرنشیئٹ kiسے کرتے ہیں آن سیٹ کیا ہوتا ہے اور لیپنگ و دیفرنشیئٹنگ فیچرز کون سے ہیں اور ان مرنجمنٹ پلان کیا ہوتا ہے تو اس طرح جا وہ ہم ان میں ایزی لی پیک بھی کرسکتے ہیں